موسیقی اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل اور کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں ہش و عباد رکھے ہر دکھ ہر پریشانی سے دور رکھے آمین سم آمین تو چلے سار کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو آج جی جی میں بنا آرہی ہوں لیڈی فنگر بندی توری تو اس کے لئے دیکھیں جی ہاں پہ میں نے پیاز لہ سندرک اور ٹوماٹر نمک مرچ حلدی ڈال کے بس اس کا مسالہ میں نے رکھ دیا تھا ویسہ لگا دی تھی اس کو پانچ سے ساعت منٹ کے لیے اب اس میں میں پھر پانی اس کو ہش کرتے ہیں پھر اس کو نہ مسالہ کو کر لیں گے ہم میش لیڈی فنگر کو دیکھ لیں میں نے اتنا زیادہ چھوٹا بھی نہیں اور اتنا زیادہ بڑا بھی نہیں کاٹا جو بڑی تھی اس کو درمیانوے سے میں نے دو کر دیا تھا جو چھوٹی تھی اس کو ویسے ہی رہنے دیا ہے تو اب یہاں پہ اس کے اندر میں حلدی ڈال کے اوئل ڈال دیا ہے اس کو میں کر رہی ہوں جی فرائی گولڈن بڑاون ہونے تک اس کو فرائی کریں گے اچھا میں جو لیڈی فنگر ہے نا بندی توری یہ اور ساتھ میں کرے لے یہ دونوں جب بھی پکاتی ہوں نا ان کو فرائی کرتی ہوں نا تو میں اس کے اندر حلدی ضرور ڈالتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سی بلکل فرائی ہو چکی ہے ڈن ہو چکی ہے تو ادھر مسالے کو بھی کر لیتے ہیں میش یہاں پہ میں نے مسالے کو میش کیا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے منچک ہے اوئل بھی بڑی چھی طرح سے اوپر آ گیا ہوئے سکھا تھا نہیں ہے اس کے اندر ابھی میں اٹ کر دوں گی اور کھڑا مسالہ اب یہ جو اپنے فرائی کی ہے نا لیڈی فنگر اس کو ڈال دیتے ہیں اس کے اندر مسالے کے اندر اور اسی میں ہم ڈالیں گے جی پیاز اس میں پیاز زرہ زیادہ قوانٹیٹی میں میں ڈالتی ہوں بس اگر ایک کلو گر لیڈی فنگر ہے تو اس کے اندر میں 1.5 کے جی دیر کلو جو پیاز ہے نا وہ ضرور ڈالتی ہوں یہ دیکھیں جی ان کو بڑی بڑی میں نے کاٹ لیا ہوئے تو بس ان کو بھی کرائی میں فرائی کرتے ہیں اسی کرائی میں لیڈی فنگر ساری میں نے پیشہ ککر میں ڈال دی ہیں تو تھوڑا سا اس میں اوئل ڈالتے ہیں اب اس کو بھی فرائی کرتے ہیں بس اس طرح فرائی کرنا ہے کہ سوتھے سو سوتھے سا ہو جائے سوڑا سا سوفٹ ہو جائے زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ بلکل گولن بڑاون جیسا ہوتا ہے نا ویسا نہیں تو یہ دیکھیں جی بس یہ ماشاءاللہ سے پیاز فرائی ہو چکا ہے تو بس اب جو ہم نے ادر لیڈی فنگر اور مسالے والا جو مارا مٹیریل تھا اس کو بھی اسی میں ایڈ کر کے کراہی میں میں اس کو دم لگا دوں گی تو بس اس کو اب سارے مسالے کو اس میں سکھا تھا نہیں اور میں نے کھڑا مسالہ بھی ڈال دیا ہوئے تو اس کو اب ڈال دے ہیں کراہی میں اس کے ساتھ بتاتی چلوں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو کریں جیسے سبسکرائب اور بیل آئیک کے گم بٹن کو ضرور پیس کیا کریں اس سے نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے گی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کہ یہ لائک اتنے کم ہوتے ہیں اتنی کنجوسی لائک کرنے میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ اور اگر آپ کسی اچھی چیز کا ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں کس چیز کا آپ زیادہ ویلوگ پسند کرتے ہیں تو مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیں میں ویسے ہی ویلوگ بنایا کروں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میں نے لیڈی فنگر ڈال کے اس کو تھوڑی دیل کے لیے دم میں رکھ دیا تھا اور پانچ سے ساتھ مینٹ کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا اول نکل آیا ہویا ہے تو اویل سائٹ پہ انہوں نے چھوڑ دیا اپنا ہنڈیا نے تو اس کا مطلب ہے یہ بلکل دن ہے تو ماشاءاللہ سے یہ بلکل دن ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اناردانہ محش کر کے نہ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس سے بڑا اچھا تیز رہا تھا آپ بھی ایسے ضرور اس میں ایڈ کیا کریں اور مجھے بتائیے کہ کیسی لگی آپ کو لیڈی فنگر کی ریسیپی اور یہاں پہ ہم آج ہم جا رہے ہیں کہیں پہ احمد نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا احمد کے بورٹ کے پیپر ماشاءاللہ سے ہتم ہو چکی ہیں اللہ تعالی اس کی اچھے اچھے نمبر لائے اس کو اچھے نمبر سے پاس کرے تو بس اس نے فرمائش کی تھی کہ بس مجھے کسی جگہ کی سپیشل کی آئیس کریم کھانی ہے تو پھر ڈیڈی تو مان نہیں رہے تھے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا بس احمد نے کہا اور ڈیڈی نے کہا دیا جی ٹھیک ہے تو اس نے پھر اپنے ڈیڈی کو منا لیا تو اب ہم جا رہے ہیں جی آئیس کریم کھانے کے لیے تو بڑی ہی مشہور لہور کی وہ جگہ ہے تو آپ کو بھی وہ دکھاؤں گی کبھی آپ لہور میں آئیں تو وہاں سے آئیس کریم درور کھائیے گا لہور کے مال روڈ پہ ہے اس کی جگہ تو ابھی میں اس کی بھی ویڈیو وہاں سے بناوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی ٹیسٹی اور امیزنگ ان کی آئس کریم ہوتی ہے ماشاءاللہ سے جب سے میں بچپن سے ادھر سے آئس کریم کھا رہی ہوں ان کی اتنی زیادہ اچھی ہے ماشاءاللہ سے چلتی بھی بہت زیادہ ان کی جو بھی اگر ٹیسٹ نہ ہو تو آپ کو پتہ بھی وہ شوق تو چلی نہیں سکتی نا تو ماشاءاللہ سے ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے میار بھی اچھا ہے تو چلیں جی چلتے ہیں موسیقی تو یہاں پہ ہم سب بیٹھے ہوں میں آئس کریم کے انتظار میں تو بس ہزمینڈ جا رہے ہیں آئس کریم کا آئس کریم کا تو پھر اس کے بعد آئس کریم آجے گی ہم سب نے یہاں پہ ایک سپیشل ان کی آئس کریم ہے بدام پیستے والی اورنج فلیم ہوتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بہت ہی مزیک ہوتی ہے تو وہ والی آئس کریم ہم نے آئس کریم کی ہے تو بس وہ بھی آتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ سے آئس کریم آ چکی ہے یہ ان کا چھوٹا کپ ہوتا ہے اور بڑا ان کا کپ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بڑا ان کا بڑا کپ ہوتا ہے اچھا ہم بیٹھے تھے نیچے بیسمنٹ میں کیونکہ امی پاپا ساتھ تھے تو امی سے سٹیر نہیں چڑی جا رہی تھی میں تھے ان کے سپیشل کپ ہوتے ہیں آئس کریم والے اگر اوپر جائے نا تو وہ والی کپ ہوتے ہیں تو یہ ہم نے نیچے بیٹھے تھے کبھی امی ساتھ ہے ہم سے سٹیر نہیں چلی جائیں گی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ لوگ ادھری بیٹھ جاؤ تو یہاں پہ آپ سب کر رہے ہیں آئس کریم انجوائے اور بہت ہی مزید کی ہے ہر بائٹ میں آپ کی بیدام اور پستہ ضرور آئے گا اتنا زیادہ ماشاءاللہ نے انہوں نے اندر ڈالا ہوتا ہے تو یہ جی آج احمد کی فرمایش پوری کی ہے اس کے ڈیڈی نے اس کے پیپر ہتم ہوئے کی خوشی میں انہوں نے ہم سب کو کھلائی ہے آئس کریم اوبیاد ایز یوزل بیٹھا ہویا کہ میں نے ہی نہیں کھانی تو اس کو پھر مجھے کھلانے پڑے گی لیکن میں اس کو بڑا دبردست ڈانٹا کچھ تھوڑی سی کھانے کی کوشش کرو تم تو بس جی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی ہستہ مسکراتا رکھیں یہ دیکھیں کتنے اوپر پستے بادام نظر آ رہے ہیں ہر بائٹ میں اس کے پستے بادام نظر آتے ہیں تو چلے میں بھی اپنی آئس کریم کرتی ہوں انجوائے اور آپ ویڈیو کو فل بوچ کیجئے گا موسیقی اچھا میں آپ کو بتانا بھول گی جہاں سے ہم آئس کریم کھا رہے ہیں اس کا نام ہے چمن یہ مال روڈ پہ لاہور کے مال روڈ پہ بہت ہی فیمس آئس کریم ان کی ان کا تتہ نہیں ساری فلیور ویسے اچھے ہوں گے ویسے بچوں نے مہنگو چوکریٹ بھی ہم لوگوں نے کھائے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ زیادہ ان کی بدام پیستے والی جو آئس کریم مینہ ہم وہ ہی پسند کرتے ہیں بہت ہی ٹریس چی ہوتی اور مزے کی ہوتی ہے تو بس آج کا ویلوگ بس اتنا ہی تھا اب جا رہے ہیں ہم راستے میں تو اب دیکھیں اب گھر میں بچے زیدکار رہے ہیں انہوں نے آتے ہوئے راستے میں دیکھے تھے مہنگو تو اب چلتے ہیں دیکھیں آپ راستے میں کیا موڈ بنتے ہیں مہنگو لیتے ہیں کہ نہیں موسیقی موسیقی آہرکار بچوں نے پاپا کو اترنے پر مجبوری کر دیا گاڑی سے کے اتریں اور ہمیں یہاں سے مہنگو لے کے دیں ہم فرس ٹائم ہی آج مہنگو لے دیں تو لیکن اتنا بس اچھا ٹیس نہیں تھا بس اوکے تھا اتنا زیادہ میٹھا نہیں تھا مہنگو تو بڑا زیادہ فورس کرنے کے بعد پاپا کا مطلب تھا ابھی اتنے میٹھے مہنگو نہیں آئے ہوئے بچے کہے تھے پاپا جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں آپ کے آڈے میٹھے نہیں آئے پھر پاپا کو ہم نے منجبور کر دیا تھا اتر کے لینے میں تو یہاں پر پاپا نے لے لیے تھے مہنگو اچھا گرمی اتنی زیادہ تھی نا آج بہت زیادہ گرمی تھی احمد کے لاسٹ پیپر والے دن نا بس میں آپ کو کیا بتاؤں بچے گاڑی میں پسینے سے چور چور ہو رہے تھے ماری گاڑی کا اسی بھی حراب ہے تو بس اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں اجازت بہت ساری دعا میں آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ مجھے یاد رکھنا ہے مجھے یاد رکھنا ہے مجھے یاد رکھنا ہے